دوستو ہم سبھی لوگوں نے ٹی وی انڈسٹری کا مشہور سیریل عشق میں مر جامان سیزن ٹو سیریل تو دیکھا ہوگا جس میں ہیلی شاہ ردھما کا کردار نبھاتی نظر آئی تھی اور اپنے اس کردار سے لاکھوں کروڑوں درشکوں کے دلوں کو جیت لیا اتنا ہی نہیں یہ اس سے بھی پہلے سوراغنی اور سوفیانہ پیار میرا جیسے کئی سوپر ایٹ سیریل میں اچھی خاصی ایکٹنگ کر کے آج اپنی پروفیشنل لائف میں اوچھائیوں کی بلندیاں چھو چکی ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں آج پروفیشنل لائف میں اوچھائیوں کو چھونے والی ابنیتری ہیلی شاہ اپنے پوسل لائف میں کافی پریشان رہ چکی ہیں انہوں نے ایک بار ایک شخص سے بے انتہا محبت کی تھی پر انہوں نے ان کی فیلنگ کا مزاق بنایا جی ہاں ہیلی شاہ کی فیلنگ کا مزاق اشت شخص نے بھری محفل میں اڑایا تھا تو آخر کر کون ہے وہ شخص جنہوں نے ان کی فیلنگ کا مزاق بنایا آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی شخص سے ملوائیں گے جس نے ہیلی شاہ کی فیلنگ کا مزاق اڑایا ہے لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سیرل عشق میں مرجامہ سیزن ٹو میں رودھما کا کردار نے بھاتی نظر آئیں ابنیتری ہیلی شاہ آج اپنے اس کردار کے لیے بہت مشہور ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے اس سے بھی پہلے کئی سارے سیرلز میں شاندار اپنے پردیشن کیا جس میں سوراگنی دیا اور باتیہم پنجرا خوبصورتی کا اور سوفیانہ پیار میراجہ سے کئی سوپر ہٹ سیرل شامل ہیں جس میں یہ شاندار اپنے پردیشن کر کے کافی زارہ مشہور ہو چکی ہیں لیکن دوستو یہ تو رہے ان کی پروفیشنل لائف کی بات جس میں یہ کافی حد تک سکسیسفل ہیں پر ان کی پوسنل لائف میں بہت دکھ اور درد ہے جیہاں اگر بات کریں کہ کس سے شخص نے ان کی فیلنگ کا مزاک اڑایا تو آپ کو بتا دیں وہ شخص کوئی اور نہیں بلکی راہل صدیر ہیں جنہوں نے انہیں اپنے پیار کے جال میں پھسا کر بیچ دریا میں اکیلے چھوڑ دیا اور ان کی فیلنگ کا مزاک بنایا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں آخر کر انہوں نے ان کی فیلنگ کا مزاک کیسے اڑایا ہے دراصل یہ دونوں ایک ساتھ عشق میں مرجامہ سیزن ٹو میں ابنے کرتے نظر آئے جہاں ہیلی شاہ ریدما کا کردار نبھاتی نظر آئی تھی تو وہی راہل صدیر ونش سنگھانیا کا کردار پردے پر اتارتے نکھائی دئیے یہ اپنے ان کرداروں میں اس سیرل میں پتی پتنی بنے تھے ایک ساتھ ایک ہی سیرل میں کام کرنے کے دوران یہ دونوں ایک بہت اچھے دوست بن گئے اتنا ہی نہیں دونوں دوستی کی آر میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے جس کے چلتے یہ کچھ ٹائنگ پہ بعد اپنے دل کا حال سنا کر ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا بھی سٹارٹ کر چکے تھے ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال بڑی زندگی بھی جنے لگے اور اپنے اس ریلیشنشپ کو سبھی فرنس کو بتانے کے لیے ہیلی شاہ نے ایک پارٹی آرگنائز کی جس میں انہوں نے اپنے دل کی بات سبھی فرنس کے سامنے کہہ دی اب راہل صدیر نے بھری محفل میں ان سبھی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہا کہ وہ تو بس مزاک کر رہے تھے تو اس طرح سے راہل صدیر نے ہیلی شاہ کی فیلنگ کا مزاک اڑایا تھا تو دوستو ابنیتری ہیلی شاہ کی فیلنگ کا جس سے شخص نے مزاک بنایا اس شخص کے بارے میں جان کر آپ کا کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کامن باکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں